من قرآ الفاتحہ عظیم حسبنا اللہ والنعمال وکیل والنعمال مولا والنعمال نصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیته الاطیبین الانجبین اللذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ فَاطِمَةُ بَزْعَةٌ مِّنِّي مَنْ آغَاهَا فَقَدْ آغَانِي ملجل کے صلوات بھی دیا آپ حضرات ازان محترم جس گفتگو کا کل سے آغاز ہوا اور جس میں آپ حضرات نے شرکت فرمائی اسی گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہوئے مجھے اس مرسیہ کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو مرسیہ صدیقِ طاہرہ حضرتِ فاطمت الزہراء اللہم صلی اللہ علیہ آپ کی ذاتِ گرامی سے وارد ہوا اور جس مرسیہ کو آپ نے پڑھا اس مرسیہ کا پہلا بند پہلا شیر میں نے کل آپ کی خدمت پر عرض کیا تھا جنابِ سیدہِ عالمیان نے اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے جن اشعار کا انتخاب فرمایا بلکہ یوں کہا جائے کہ جن اشعار کو امت کے سامنے پیش کیا وہ خود اپنی جگہ کے اوپر ایک مستقل گفتگو بھی ہیں اور جن کی شرح کی جانی چاہیے انسان اپنے دل کا درد کبھی کبھی نظم کی شکل میں اور کبھی کبھی نصر کی شکل میں پیش کرتا ہے نظم کی شکل میں جو درد بیان کیا جاتا ہے اسی کو مرسیہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے نوحہ بھی ہماری اردو زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو نصر کی شکل میں ہو اس کے تو بہت سارے موارد اور متعدد مواقع ہوتے ہیں وہ کہ جو نظم کے علاوہ کہا جائے جناب سیدہ عالمیان نے اپنے غم کو ظاہر کرنے کے لیے جن مرسیوں کا انتخاب کیا وہ خود اپنی جگہ کے اوپر بہترین اور بلکی بے نظیر مرسیہ ہیں وہ مرسیہ کہ جسے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا اس مرسیے میں جناب سیدہ نے اس بات کو واضح کیا کہ میرے لیے رسالت معاب کے بعد وہ زندگی کے جو رسول اللہ کے بغیر ہو وہ زندگی نہائے درجہ سخت ہے یہ وہ زندگی ہے کہ جس زندگی میں حضور اکرم اس امت کے درمیان سے تشریف لے جا چکے ہیں اور یہ امت رسالت معاب کے فیض سے محروم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیٹی اپنے والد کے لیے اس طرح کے مرسیے کو پیش کر رہی ہوں بلکہ یہ وہ درد ہے کہ جو اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کی بنا پر جناب سیدہ نے محسوس فرمایا ہے آپ نے اپنے مرسیے کے شروعات ہی یہاں سے کی فرماتی ہیں قل للمغیب تحتل جو اس وقت زمین میں مٹی کے اندر آرام فرما رہی ہیں اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اور میری فریاد آپ تک پہنچ رہی ہے جناب سیدہ اس جملے کے ذریعے سے رسالت معاب تک یہ بات پہنچا رہی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر بے پناہ مصیبتیں اور آپ کی بیٹی کے اوپر بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ مسائب کے پہاڑ توڑے گئے فرماتی ہیں سبت علیہ مسائب لو انہا مجھ پر وہ مصیبتیں جو خبر پہنچائی جائے وہ کون سی خبر ہے فرماتی ہیں یہ خبر میرے بابا تک پہنچا دی جائے کہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان مصیبتوں کو مجھ پر ڈالا گیا کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتیں تو یہ دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی معمولا انسان تاریکی اور اندھیرے کا ذکر کرتا ہے غم کے لیے اور روشنی کا تذکرہ ہوتا ہے جب یہ غم انسان کا ختم ہو جائے جناب سیدہ نے اسی تشبیح کو جو عربی زبان کی بڑی مشہور تشبیح ہے کہ جس میں معمولا یہ بات کہی جاتی ہے کہ مثلا اردو زبان میں بھی یہ بات ہے کہ رات ختم ہوگی تو صبح آئے گی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ غم مکمل ہوں گے جس موقع کے اوپر ساری خوشیاں دوبارہ واپس آ جائیں گی اسی لیے ظہور کے زمانے کو صبح ظہور کہا جاتا ہے مراد صبح ظہور کی یہ نہیں ہے کہ ظہور صبح کے موقع پر ہوگا بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ صبح کے جس صبح میں ظہور ہو رہا ہے گویا لوگوں کے درمیان خوشیاں اور فرحت کا زمانہ واپس آ گیا ہے لہٰذا اس کو بھی یہ صبح ظہور سے تشبیح دی جاتی ہے اور اسی تشبیح کو جناب سیدہ نے یہاں پر استعمال فرمایا کہ اگر مجھ پر پڑھنے والی مسیبتیں روز روشن پر پڑھتنی تو یہ روز روشن رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے اس کے معنی ہے یہ جو ظلم دھائے جا رہے ہیں یہ جو مسائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ جناب سیدہ کے لیے تاریخ رات کی طرح سے ہیں اور ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان جس موقع کے اوپر مسیبتوں میں گرفتار ہو اس کے اندر ایک جذبہ تنہائی کا پیدا ہوتا ہے اور یہ جذبہ جب لوگوں سے اپنے غم کو بیان کر لے یہ جذبہ اس کا کم ہو جاتا ہے لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس مدینے میں اتنی خواتین موجود ہیں اس مدینے میں اتنے افراد موجود ہیں لیکن جناب سیدہ کا درد جناب سیدہ کا غم اور جناب سیدہ کی مصیبت کو سننے والا کوئی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ مصیبت کو سننے پر کوئی تیار نہیں ہے بلکہ اگر جناب سیدہ اپنے بابا کے لیے گریہ کر رہی ہیں تو اس گریے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے شاید پوری تاریخ بشریت میں یہ پہلا واقعہ آپ کو ملے کہ جہاں باپ کے دنیا سے چرے جانے کے بعد بیٹی کو گریہ کرنے سے روکا جا رہا ہو دنیا خوشی کے موقع پر شامل ہو یا نہ شامل ہو ساتھ میں آ کر کھڑی ہو میں کھڑی ہو لیکن غم کے موقع پر ضرور ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے آپ صادق پہ گزر رہے ہو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ رو رہا ہے آپ رکھ کر اس سے پوچھیں گے کہ تم کیوں رو رہے ہو وجہ کیا ہے تم گھر تو نہیں بھول گئے ہو تمہارا سامان تو نہیں چوری ہو گیا ہے یہ ہمدردی کا جذبہ انسانیت کی بنا پہ سارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے لیکن یہ انسانیت جو کائنات میں ہر جگہ پائی جاتی ہے اس مدینہ کے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکی تھی گریہ کرنے والی ذات کے غم میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے گریہ پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کتنی عظیم مسئیبت ہے آپ اس کو محسوس تو کریں کم از کم انسان کو رو لینے دیا جائے کم از کم انسان کو یہ جو دل کا درد ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے جب سامنے آ جاتا ہے غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اگر انہی آسووں پر پابندی لگا دی جائے تو آپ یقین جانے انسان کا درد دو برابر ہو جاتا ہے جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ صبت علیل ایام سرنا لیا لیا اگر یہ دنوں پر مسئیبتیں پڑ جاتی ہیں تو یہ رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے اس کے بعد جملہ فرماتی ہیں قد کنتو ذات حما بذل محمد جب تک میرے بابا با حیات تھے میں ان کی محبتوں کے زیر سایا ان کی حمایتوں کے زیر سایا اور سکون زندگی گزارتی تھی بہت بڑی نعمت حضور اکرم کا اس روح زمین پر موجود ہونا تھا وہ عظیم نعمت رسالت ماب کے وجود کی بنا پر تھی کہ رسالت ماب جب تک موجود تھے یہ خود نحجل رغم سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بھی مولا نے بھی اسی نحج البلاغہ میں وہ کلمات جو کلمات مشکلہ کہلاتی ہیں ان میں یہ مولا کا خدوہ موجود ہے مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ جب جنگ کی گرمی بہ جاتی تھی لوگ پریشان ہوتے تھے تو اس جنگ کے موقع پر پناہ لینے کے لیے سارے افراد رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتی تھی یہ وہ سکون اور اتمنان تھا جو رسالت ماب کے پاس چلے جانے کی بنا پر ملتا تھا فرما رہیے جناب سیدہ کہ اے بابا آپ جب تک با حیات تے آپ کی حمایتوں کے زیر سایہ میں اس مدینے میں سکون کی زندگی گزارتی تھی اور مجھے کسی بھی طرح سے کسی بھی ظالم کا خدشہ نہیں تھا کتنا پیارا اور اچھا زمانہ تھا حضور اکرم کا دور اسی لیے بہترین دور سمجھا گیا ہے یہ جامع مدنی کی ایک شرح جو کی گئی ہے وہ مدینہ طیبہ میں رسالت ماب کا وہ دور کہ جو اس امت مسلمہ ہی کے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے بہترین موقع تھا جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ جب تک میں نے بابا با حیات تھے ان کی حمایت کے زیر سایہ وہ زمانہ بہترین زمانہ خوبصورت زمانہ اچھا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ظالم کا خوف نہیں پایا جاتا تھا انصاف جس موقع کے اوپر چاروں طرف پھیل جائے لوگوں کے دلوں سے در ختم ہو جاتا ہے اسی لیے جناب سیدہ نے اپنے اس خطبے میں کہ جو آپ نے خطبہ فدق کے عنوان سے اس امت کے سامنے پیش فرمایا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عدالت اللہ نے لوگوں کے درمیان رکھی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے خوف دور ہو جائے در کا پیدا ہوتا ہے جب یہ احساس ہو جائے کہ ظلم بہ رہا ہے عدالت گھٹ رہی ہے ہمیں میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں خدا رخواستہ کسی بھی ٹانٹ رہی ہے ہمیں مسجد اس مسجد کی بات کرو ایک قومن بات کہہ رہا ہوں ہمیں مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر اندر آتے ہوئے کب خوف محسوس ہوگا جب اس بات کا ڈر ہو کہ میں جس جوتے اور چپل کو چھوڑ کے آیا ہوں کہیں وہ چوری نہ ہو جائے یہ نائنصافی انسانوں کے دلوں میں در کا سبب بنتی ہے اگر انسان کو اس بات کا خوف ہو کہ بے جرم و خطہ گرفتار کیا جا رہا ہے انسان ایسے موقع کے اوپر باہر نکلتے ہوئے درے گا لیکن اگر عدالت کا پرچم بلند ہو اور انسان مجرم نہیں ہے تو پھر انسان کو باہر نکلتے ہوئے در محسوس نہیں ہوگا یہ ہے اصل عدالت وہ عدالت جو اس مدینہ تیبہ میں رسالت ماب نے قائم کی تھی وہی عدالت ہے کہ جو آخری دور میں رسالت ماب کے وارث کے ذریعے سے پوری زمین کے اوپر قائم ہونے والی ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ وہ عدالت کہ جو رسالت ماب کے دور میں مدینہ تیبہ میں قائم ہوئی تھی آپ کے اہل بیت اور بعض اصحاب کے علاوہ اس عدالت میں سارے انسانوں کو عادلانہ مزاج نہیں اختیار کرنے کا موقع ملا اور سارے افراد عادلانہ مزاج پر نہیں آئے لیکن جب آخری عوام تشریف لائیں گے اس موقع کے اوپر روح زمین کا ذرہ ذرہ عدالت کا پرچن بلند کر رہا ہوگا ہر شخص عادلانہ مزاج کے ساتھ آگے بڑھے گا اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی مدینہ تیبہ میں رسول اللہ کی بیٹی پر ظلم ہو رہا تھا اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آخری وارث کو یاد کیا تھا شاید وجہ یہی ہو کہ ظلم جو جناب سیدہ پر ڈھائے گئے ان کا انصاف تبی ممکن ہے جب جناب زہرہ کا آخری وارث اس لئے زمین پر آ جائے اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے وہ دور کہ جو رسالت مات کی حمایت میں میں نے گزارا وہ بہترین دور تھا اس کے بعد یہ تین جملے جناب سیدہ نے فرمائے بڑے قیمتی ہیں جناب سیدہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب عالم یہ ہے کہ ظالم سے ہر ایمان والا گھبرا رہا ہے پہلی بات دوسری بات فرماتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ظلیل افراد جن کے پاس حزت نہیں ہے ان افراد سے بھی انسان کو خوف محسوس ہو رہا ہے اور تیسری بات فرماتی ہے کہ آج ظالم سے مجھے اپنی ریدہ بچانی پر رہی ہے یہ تین جملے آپ نے محسوس فرمائے جناب سیدہ کا وہ پہلا جملہ فرماتی ہے کہ ظالم کا خوف پیدا ہو رہا ہے دائمی یہ ظالم یہ ستمگار ان کا خوف ان کا ڈر ہے حقیقت یہی ہے رسول اللہ نے عدالت کا پر چمبلن کیا تھا لیکن بعد پیغمبر سب سے بڑا جو کام ہوا وہ یہی ہوا کہ عدالت کو ختم کر کے رسالت مات کی جگہ پر اسے بٹھایا گیا کہ جس کا خود بیٹھنا ظلم کی دلیل تھا یہ سب سے بڑا ظلم تھا بقیہ ظلم تو بعد کے ہیں سب سے بڑا ظلم یہی تھا کہ اسے جانشین پیغمبر بنایا گیا کہ جو اس منصب کا حقدار نہیں تھا جو منصب کا حقدار ہے اسے گھر میں بٹھا دیا گیا اور جو منصب کا حقدار نہیں ہے اسے برسر اقتدار کر دیا گیا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور دوسرا جملہ جو شہزادی کا ہے ظلیل آپ جانتی ہیں انسان معاشرے میں دو طرح کی ہیں کچھ وہ ہیں جو عزتدار ہیں کچھ وہ ہیں جن کے پاس عزت نہیں ہے عزتدار نہ صرف یہ کہ خود صاحب عزت ہوتا ہے بلکہ اس سے بقیہ لوگ بھی عزت پاتے ہیں لیکن اگر کوئی انسان معاشرے میں ظلیل ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے اس نیک متدین معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ظلم نائنصافی پائی جاتی ہے ایک انسان محلے میں رہ رہا ہے عام زندگی گزار رہا ہے چھوٹے موٹے جرم کر رہا ہے لیکن ایک بار وہ جیل چلا گیا اب جب جیل سے واپس آیا عزت جا چکی ہے اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے شر سے ہر ایک گھبرا رہا ہے کل جب تک جیل نہیں گیا تھا عزت بچی ہوئی تھی لہٰذا اس سے اتنی گھبراہت نہیں ہو رہی تھی اب جب اس کے پاس عزت نہیں رہ گئی اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے شر سے سب پریشان ہو جاتی فرمایا زلیل کے شر سے ہر ایک پریشان ہے اس کے معنی ہے اگر حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے تو پھر جو اس حقدار کی جگہ پہ آتا ہے وہ عزت دار نہیں زلیل ہوتا ہے جس کا حق نہیں ہے اصل ظلم یہی ہے تعریف ظلم کیا ہے تعریف عدالت تو تعریف ظلم یہ ہے کہ وضع الشیفی محل ہی یہ عدالت ہے وضع الشیفی غیر محل ہی یہ ظلم ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پہ قرار دے دیا جائے یہ عین عدالت ہے اور کسی چیز کو اس کی جگہ پہ قرار نہ دیا جائے یہ ظلم ہے ٹوپی سر پہ پہننی ہے موزہ پیر میں پہننا ہے برعکس کر دیجئے ظلم ہو جائے گا ٹوپی پیر میں آ جائے موزہ سر پہ آ جائے یہ ظلم ہے وضع الشیفی غیر محل ہے جو جگہ نہیں ہے جس کی وہ چیز وہاں بے قرار دی جائے یہ ظلم ہے فرماتی ہیں کہ اس ظلیل کے شر سے سارے افراد پریشان ہیں اور اس کے بعد جو جملہ ہے بڑا قیمتی جملہ ہے شہزادی فرماتی ہے کہ اب ظلم اتنا بہت چکا ہے کہ مجھے ظالم سے اپنی ردہ کو بچانا پڑا رہا ہے آج ساری عبت مسلمہ آواز بلند کر رہی ہے کہ ہمارے پردے کی حفاظت کی جائے اسکولز میں جہاں پردہ نہیں ہے ہر مسلمان کھڑا ہے کہ مجھے اپنا حق چاہیے ہے اور مجھے اپنے بچوں کو اس اسکول میں بھیجنا ہے جہاں میرے بچوں اور بچیوں کے پردے کی حفاظت ہو جائے آج کا مسلمان پردے کے لیے اتنا بے چین ہے اپنی بچی کے پردے کی حفاظت کے لیے اتنی آواز بلند کر رہا ہے لیکن کل یہی مسلمان جب دیکھ رہے تھے رسول کی بیٹی کے گھر میں دشمن بغیر اجازت کے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو رہے تھے تب مسلمان نہیں بول رہے تھے تب بولنا چاہیے تھا اس امت کو خاموش نہیں ہونا تھا یہ خاموشی خود ظلم ہے اور آپ یقین جانیں آج ہم جناب سیدہ کی مظلومیت کو لوگوں تک نہ صرف یہ کہ پہنچا رہے ہیں بلکہ جناب سیدہ پر زمڈانے والوں سے اپنی بیزاری کا اعلان بھی کر رہی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ میرا کوئی فائدہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو کوئی بینیفٹ ملنے والا ہے یہ ہم صرف اس لیے کر رہی ہیں تاکہ جب تاریخ لکھی جائے ہمارا نام ظالموں کے ساتھ نہ ہو انصاف پسندوں کے ساتھ لکھا جائے ہم آج اس لیے آواز بلند کر رہی ہیں جناب سیدہ پر مدینہ طیبہ میں ظلم ہو جناب سیدہ کو اپنی ردہ بچانی پڑے یہ وہ ظلم ہے کہ جو جناب سیدہ پر اس مدینہ طیبہ میں ڈھایا جا رہا تھا اور مسلمان خاموش ہو کے دیکھ رہا تھا یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے جناب سیدہ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بعد ذہنوں تک پہنچ جائے جناب سیدہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کے بارے میں وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ نہ سمجھ پانے کی بنا پر بعض اوقات انسان کچھ سی اور طرف ذہن چلا جاتا ہے دو طرح بلکہ تین طرح کے خوف انسانوں کی اندر پائے جاتی ہیں ایک وہ خوف ہے کہ جس خوف کی مضمت کی گئی ہے اور دوسرا اور تیسرا وہ خوف ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ خوف جو ذات پروردگار سے ہو اس کی تعریف ہے وہ خوف جو اپنے گناہ کے عذاب کے لیے ہو اس کی تعریف ہے لیکن وہ خوف جو بزدلی کی بنا پر ہو ڈر کی بنا پر ہو ڈر پوک بن جانے کی بنا پر ہو اس خوف کی مضمت کی گئی ہے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے من خاف الناس اخاف اللہ من کل الناس جو لوگوں کا ڈر دل میں رکھ لے کے چلتا ہے اللہ ساری چیزوں کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے ایک ذرا سی کوئی آواز پیدا ہو جائے دل کی دھرکن ایک سو دس پر تک پہنچ جاتی ہے کیوں لوگوں کا ڈر دل میں ہے لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو پھر لوگوں سے ڈر نہیں لگتا ہے وہ افراد بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں اپنے اس مجمعے کے لیے نہیں ان افراد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی کو گناہوں میں آلودہ کر چکے ہیں ان کے اندر اتنی حیاء تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے کہ وہ جانکاروں سے ڈرتے ہیں پہچاننے والوں سے ڈرتے ہیں میں جملے بے غور کیجئے گا کبھی کبھی انسان ان لوگوں سے گھبر آتا ہے جو اسے پہچانتے ہیں ان لوگوں سے ڈرتا ہے جو لوگ اس کی شخصیت کو سمجھتے ہیں لہٰذا اتنی حیاء کی بنا پر وہ وہاں پر گناہ نہیں کرتا جہاں پر لوگ اسے پہچانتے ہیں لیکن جب کہیں چلا جائے ایسے شہر میں جہاں اسے کوئی نہیں پہچانتا کوئی نہیں جانتا کوئی اس کے بارے میں خبر نہیں رکھتا کہ اب یہاں کون مجھے دیکھنے والا ہے یہاں اگر میں گناہ کروں گا تو کون مجھے پکڑنے والا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خوف صرف خدا کا ہونا چاہیے ورنہ اگر خوف لوگوں کا پیدا ہو جائے تو پھر انسان ساری دنیا سے خوف زدہ رہتا ہے اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر یہ احساس ہے اگر میں یہاں پر ہوں تو شہر والے مجھے پہچانتے ہیں پردیس سے علا جاؤں شہر والے وہاں والے علاقے والے تو مجھے نہیں پہچانتے لیکن جو پروردگار مجھے وطن میں دیکھ رہا تھا وہی پروردگار مجھے پردیس میں بھی دیکھ رہا ہے یہ ہے اصل خوف اور اسی کے ساتھ ایک اور لفظ ہے جو جناب سیدہ نے اگلے جملے میں استعمال کیا ہے وہ بھی یہاں پر میں واضح کر دوں یہ قرآنی حکم ہے جناب سیدہ نے اگلے جملے میں گریے کا ذکر کیا ہے یہ گریہ حکم قرآن کے مطابق ہم سب کی زندگیوں کا لازمہ ہے فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا قرآن مجید کا حکم ہے حسو کم گریہ زیادہ کرو یہ قرآن کا حکم ہے قرآن نے صاف اللفظوں میں ہم سے یہ کہا ہے کہ تم رو زیادہ تمہارے زندگیوں میں گریہ زیادہ ہونا چاہیے حسی کم ہونی چاہیے اسی لیے اززح کو بلا سبب مِن قِلَّةِ الْعَدَب انسان اگر بلا وجہ ہستا ہے یہ اس کے عدد کی کمی اس کے اخلاق کی کمی سمجھی جاتی ہے انسان کو اپنی اخلاق کو سمال کے رکھنا چاہیے چہرے کی مسکراہت اور ہے بیجا ہسنا اور ہے اسلام نے بیجا ہسنے سے منع کیا ہے چہرے کے مسکراہت سے نہیں اور اسی لیے حضورِ ختمی مرتبت کی صیرت میں ملتا ہے کہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں لوگوں نے آپ کو قہقہ لگاتی ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ آپ کی صیرت میں ملتا ہے کہ حضورِ اکرام کی حسی آپ کی مسکراہت کی شکل میں سامنے آتی تھی یہ ہے اخلاقی پیغمبر مسکراہت اور چیز ہے یہ اخلاق میں شامل ہے لیکن انسان کا بلا وجہ کسی کا مزاق اڑانا بلا وجہ بلا بات کے حس دینا یہ چیز اخلاقیات کی دنیا میں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ حس و کم روزہ دا یہ ایک طرح کا گریہ یہ تین طرح کے گریے بھی ہیں ایک وہ گریہ ہے جو خشیتِ پروردگار کی بنا پر ہے انسان نمازِ شب پہ رہا ہے انسان سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں انسان قرآنِ مجید میں تلاوت کے موقع کے اوپر گریہ کر رہا ہے یہ خوفِ پروردگار کا گریہ ہے اور یہ وہ گریہ ہے جس کی قرآن نے پڑی تعریف کی ہے قرآنِ مجید کہہ رہا ہے کہ اب وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے موقع پر ان کے دل لرزنے لگے اور ان کی آنکھوں سے عشق جاری ہو جائیں یہ قرآن کی حکم کے مطابق ہے دوسرا گریہ وہ ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کے باعث روتا ہے یہ گریہ انسان کا مدھ کرنے والا گریہ سمجھا جاتا ہے لیکن ایک اور گریہ ہے میں اس کی طرف لے کے آؤ اب بات کو مکمل کروں آپ کی خدمت میں ایک اور گریہ ہے وہ گریہ کونسا ہے قرآن نے اس سے بنا کیا ہے لا تحزن ان اللہ معنا یہ آیت آپ نے سنی ہے یقینا حضور خطی مرتبہ جس موقع کے بارث حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا جس موقع کے اوپر حجرت کی شب اس مدینہ طیبہ کی طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ معظمہ سے نکلے ہیں تاریخوں میں بعض ذکر ملتا ہے کہ ایک صاحب اور بھی پیچھے پیچھے چلے اور بہرحال وہ اختلاف اس سے میں سرف نظر کرتے ہوئے اور رسالت ماب کے ساتھ غار میں پہنچ گئے اچھا انسان جب خوف رکھتا ہو دل میں تو پھر حشرات الارض یعنی یہ زمین کے یہ جو جانور چھوٹے موٹے ہیں ان کا خوف بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ جو بڑے میاں رسالت ماب کے ساتھ تھے ان کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ کہیں کسی گوشے سے کسی حصے سے کسی سوراغ سے کوئی ساپ نکل کے مجھے ڈس نہ لے کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا توجہ فرمائی یہ اس موقع کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے کہ لا تحزن ہرگز نہ رو ان اللہ مانا حضور اکرم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو تمہیں حصہ نہیں رونا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کے معنی ہے اگر اللہ کے نمائندے کے ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود دل میں خوف پیدا ہو جائے تو پھر اسے اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں روایت میں وارد ہوا ہے حضور خطی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ شجاعت کے بھی طبقات ہیں درجات ہیں بلن سے بلن شجاعت کا بھی مظاہرہ ہو سکتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے شجاعت کا مظاہرہ بھی ہو سکتا ہے روایت میں ہے فرمایا حضور اکرم نے اگرچہ یہ بہادری کا مظاہرہ ایک ساپ کے قتل ہی کے ذریعے سے کیوں نہ سامنے آئے یعنی حدیث کے مطابق سب سے چھوٹی شجاعت یہ ہے کہ انسان سام سے نہ ڈرے نہیں پتا ہم متوجہ ہوئے نہیں ہوئے بڑی شجاعت تو دور کی بات ہے جو سب سے چھوٹی شجاعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سام سے نہ ڈرے اور یہاں عالم یہ ہے کہ اسی ساپ سے ڈرنے کی بنا پہ اپنے بدن کے کپڑے اس غار کے اندر سوراخوں میں ڈالے جا رہی ہیں شاید یہ اعلان کیا جا رہا ہے ہم سے جنگوں میں لڑنے کے لیے نہ کہا جائے ہم تو ساپ سے بھی ڈر جاتے ہیں سورا بید محمد و آل محمد اور اسی لیے بزدلی کی بنا پہ اور اسی بنا پہ بزدلی کے سبب اگر کوئی انسان گریہ کر رہا ہے اسلام پسند نہیں کرتا ڈر کے نہ رو بزدلی کی بنا پہ نہ رو ہاں اللہ پہ بھروسہ رکھو ایک اور گریہ ہے کہ جو مسیبت اور غم کے موقع پر انسان کی آنکھوں سے عشقی شکل میں سامنے آ جائے اور افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ اسی گریہ پر اعتراض کرتی ہے انہیں فرشیعظہ پہ ہمارا رونا دکھائی دیتا ہے غار کا گریہ نہیں دکھائی دیتا فرشیعظہ پہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس پر اعتراض ہے اور کوئی کہیں بھی روتا رہے کوئی اعتراض نہیں ہے جبکہ یہ گریہ جو مسیبتوں کے اوپر ہو یہ عبادت میں شامی ہے اہلِ بیتِ اطار کی مسیبتوں میں انسان کا گریہ کرنا یہ عبادت ہے موقع نہیں ہے میں ارز کروں آپ کی خدمت میں ورنہ اگر یہ عبادت نہ ہوتا امام حسین پر رونا اگر عبادت نہ ہوتا تو جس ذات کو عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا ہے وہ گریہ نہ فرماتے ہیں ان کا گریہ چوتھے امام کا بتا رہا ہے کہ یہ گریہ عبادت ہے اس لیے کہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک عمل عبادت ہے آپ نے اپنی زندگی میں گریہ فرمایا ہے اس کے بعد فرماتی ہیں جنابِ سیدہ بخیہ آج رہنے دیتے ہیں تین اور اشعار رہ گئے ہیں جو انشاءاللہ کل میں ارز کروں گا اس لیے کہ وضاحت طلب ہیں یہ بخیہ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جنابِ سیدہ نے اس مرسیے کے ذریعے سے اپنے دل کے درد کا اظہار فرمایا اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ان مرسیوں کو اپنے ان نشستوں میں اپنی ان مجلسوں میں ذکر کرتے ہوئے جنابِ سیدہ کی بارگاہ میں پرسا دی میں نے کل کی مجلس میں بھی اور آج کی مجلسوں میں بھی دو مجلس جو آج پڑھی ہیں اور کل جو دو پڑھی تھیں کچھ وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ میں اس وقت پورا کرنا چاہتا ہوں ان تاریخوں میں البتہ میں اپنے موضوع پہ ہوں یہ توجہ رہے جنابِ سیدہ کا مرسیہ میرا موضوع ہے اسی موضوع کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں ان تاریخوں میں یعنی یہ بیس دن جو شہادت کی ہیں ان تاریخوں میں ایک شخصیت کا ذکر ایک عالمِ دین کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ہے اپنے زمانے کے مشہور خطیب اور عالم شیخ عبدالزہرہِ کعبی علی رحمت و الرزوان یہ جلیلالقض شخصیت دو بنا پر ان تاریخوں میں ان کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ نسبت جو جنابِ سیدہ سے انہیں تھی سنیں گے آپ پیدا ہوئے تھے جنابِ سیدہ کی روزِ ولادت یعنی بیس جماعتِ ثانیہ کو اگلے مہینے میں جنابِ سیدہ کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے جس دن جنابِ سیدہ دنیا میں تشریف لائیں شیخ عبدالزہرہِ کعبی اس دن دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے ہیں تو شہادت ملی ہے وہ بھی اس دن جس دن جنابِ سیدہ کو شہادت ملی ہے اور خیر پیدائش کی بنا پر ان کا نام عبدالزہرہ تھا یعنی جنابِ سیدہ کا غلام ان کی پوری زندگی جنابِ سیدہ کی خدمت میں گزری ہے میں نے عرض کیا تھا دو پہل کی تقریر میں کہ شیخ عبدالزہرہِ کعبی کی شفاعت کی ہے جنابِ سیدہ نے آج دوسری وجہ آج میں اس مسائب کا ذکر کرنا چاہے رہا ہوں کہ جس مسئیبت کا ذکر صرف اور صرف شیخ عبدالزہرہِ کعبی نے فرمایا اور یہ مسئیبت ان کے بیان کے بعد سے آج سارے حراق میں اور اکثر ایران میں بھی بیان کیا جاتا ہے شیخ عبدالزہرہِ کعبی اس زمانے میں نجفِ اشرف میں تقریریں کرتے تھے یہ تقریباً ان کی شہادت یہ شہادت انہیں تیرہ تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی ہے جو بھی شہادت جنابِ سیدہ کی گزری ہے اس دن اسی کربلہِ معلمِ سرکارِ ابو الفضلِ عباس علیہ الصلاة والسلام کے اللہ صلی اللہ 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 مولا کے حرمِ متاہر میں شبِ شہادت کی مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تھے اور دورانِ مجلس انہوں نے پانی مانگا تھا اور جب پانی لاکر دیا گیا تھا تو سدام کے کارندوں نے انہیں زہر ملا کر پانی دیا تھا پانی پیتے ہی انہیں محسوس ہو گیا اچھا انہیں پہلے سے خبر تھی کہ مجھے شہید ہونا ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ کس تاریخ میں شہید ہونا ہے عجیب شخصیت ہے ان کو احساس ہو گیا کہ اس پانی میں مجھے زہر دے دیا گیا ہے پی لینے کے بعد احساس ہوا انہوں نے اپنی مجلس کو جلیلی ختم کیا اور اس کے بعد کی مجلس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں نہیں پڑھ پاؤں گا اور دیرے دیرے طبیعت بگڑی اور نصف شب کے قریب وہ دنیا سے رخصت ہوئے بڑا عظیم مجمع تھا کہ جس مجمع نے شیخ عبدالزہرہ کعبی کو تشیع جنازہ کرتے ہوئے سپرد لہت کیا تھا میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبدالزہرہ کعبی نے ان مسائب کا جو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے ذکر کیا ہے اکیلی شخصیت اور ان کے ہی بیان کے بعد ساری جگہوں پہ ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے شیخ عبدالزہرہ کعبی ماہ مبارک رمضان کی تقریمیں کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اسی نجف اشرف مقیم تھے کربلہ مولا میں رہتے تھے لیکن نجف اشرف تقریمیں کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاریخ دقیق میں ہی لکھی گئی ہے کہ کونسی تاریخ تھی بظاہر شاید تیس یا چوبیس ماہ مبارک رمضان تھی یعنی شہادت امیر المؤمنین کے ایک دو دن کے بعد صبح میں آئے اور آنے کے بعد سرکار امیر المؤمنین کے حرم میں ممبر کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں آؤ جمع ہو جاؤ میں ایک اہم پیغام تم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں مشہور شخص سے لوگ چہرہ پہچانتے تھے آواز پہچانتے تھے لوگ ان کی اس آواز پہ دور سے جمع ہونا شروع ہوئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ پورا یسائن تلائی جو سرکار امیر المؤمنین کا ہے پورا بھر چکا ہے اس موقع کے اوپر وہ ممبر پہ بیٹھے انہوں نے کہا میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں مجلس نہیں پڑھنے آیا ہوں لیکن ایک پیغام ہے جو آقا امام حسین نے دیا ہے میں اس پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں جب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ وہ پیغام کیا ہے کہا نہیں سب کو جمع ہو جانے دو جب سارا مجمع جمع ہو گیا اس موقع کے اوپر انہوں نے شروع کیا کہ میں نے گزشتہ شب کو خواب دیکھا اور میں نے خواب میں سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ و سلام علیہ مولا آئے اور آنے کے بعد مجھ سے یہ جملہ فرمایا کہ شیخ عبدالزہرہ تو میرے مسائب نہیں پڑھتے ہو شیخ عبدالزہرہ اکابی آپ میری تقریروں سے ہی بات سمجھ گئے ہوں گے خطیب تھے مشہور خطیب تھے عربی زبابی بھی آپ عراق چلے جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ سیریز شیخ عبدالزہرہ اکابی کی دیکھیں گے سب سے زیادہ سیریز آج شیخ عبدالزہرہ اکابی نے کہا کہ مولا میں نے تو پوری زندگی آپ کے مسائب کے لیے گزار دی ہے میں آپ ہی کے مسائب پہتا ہوں عالم یہ تھا کہ جس زمانے میں اسی کربلہ معلہ میں مجلسیں پہ رہے تھے وہ ابتدائی دور تھا جب ان سے کہا گیا کہ آپ لبنان آ جائیے جب مجلسوں پہ پاوندی نہیں تھی عراق میں یہ ہمیشہ پہلا عشرہ پہتے تھے کربلہ معلہ کا بہت مشہور ان کا خطاب تھا اور بہت شہرت تھی اس کی لوگوں نے لبنان سے کہا کہ آپ آ جائیے آنے جانے کا خرچہ اور اس کے علاوہ بھی آپ کے خدمت میں نظرانہ آپ نے مارکت الالہ جملہ کہا تھا جہاں جو عراقیوں میں بہت مشہور ہے جملہ کہا تھا مجھے سونے اور چاندی سے تول دو پھر بھی میں امام حسین کا حرم چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ بس میں نے گفتگو کا ختم کر دیا فرماتے ہیں کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ عبدالزہرہ تم میرے مسائب نہیں پغتے ہو میں نے کہا مولا میں نے ساری زندگی آپ کے مسائب ہی کے بیان میں گزار دی ایک جملہ اور سن لیجئے شاید اس جملے کا موقع پھر بعد میں نہ ملے یہ جو مقتل پڑھا جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی رواج ہے اور شاید آپ کے وہاں بھی روز آشور صبح میں مقتل پڑھا جاتا ہے معمولا تقریبا سارے حسینیہ میں ہندوستان میں بھی عراق میں بھی ایران میں بھی مقتل پڑھا جاتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کیا ہوا کوئی خطیب اس کو بیان کرتا ہے یہ مقتل کہلاتا ہے اس کی بنیاد شیخ عبدالزہرہ کعبی نے رکھی تھی اس زمانے میں ریڈیو پہ نشر ہوتا تھا ان کا یہ مقتل اور اس کو سنا جاتا تھا اور خطیب اسے یاد کرتے تھے اور اسی مقتل کو ممبر پہ پڑھتے تھے یہ مقتل شروع انہوں نے کیا تھا یہ مقتل سب سے پہلے انہیں نے شروع کیا تھا کہ مولا میں پوری زندگی آپ کے مسائب میں میں نے گزار دی ہے مولا کونسی مسئیبت ہے جو میں نہیں بیان کرتا مولا نے فرمایا شیخ عبدالزہرہ کعبی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ عبدالزہرہ تم میرے بچپن کے مسائب نہیں پڑھتے ہیں شیخ عبدالزہرہ کعبی پڑھے لکھے انسان تھے کافی علم تھا انہوں نے کہا کہ مولا میں نے کسی کتاب میں آپ کے بچپن کے مسائب نہیں دیکھی مولا آپ بتا دیجئے ان مسائب کو میں آج سے پڑھنا شروع کر دوں گا کہتے ہیں شیخ عبدالزہرہ کعبی کہ اس موقع کے اوپر میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ عبدالزہرہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جس موقع کے اوپر اسی مدینہ تیبہ کے چھوٹے سے گھر میں میں اپنے بڑے بھائی حسن اور اپنی چھوٹی بہن زینبوں میں کلسون کے ساتھ موجود تھا اور میری نگاہوں کے سامنے ایک طرف ماں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف میرے بابا کے گلے میں رسی باندھی جا رہی تھی مولا فرماتے ہیں عبدالزہرہ ہم چاروں بھائی بہن چھوٹے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا ماں کی مدد کرنے کے لیے آگے پڑھے جو زمین پہ گری ہوئی ہے بے ہوش ہے یا بابا کو بچانے کے لیے آگے پڑھے ہم چاروں بے چہن تھے ہم چاروں مزدرب تھے ہم چاروں نے گریہ شروع کر دیا سنوگے ازاداروں امام حسین کا جملہ ہے بس ہمارا گریہ شروع کرنا تھا وہ جو میرے بابا کے گلے میں رسی باندھ رہا تھا اس نے قنفوں سے تازیانہ لیا اور ہم چاروں بھائی ہیں ہم چاروں بھائی بہنوں کے اس ظالم نے تازیانہ مارنا شروع کیا ہمارا بدن سخمی ہوتا جا رہا تھا بابا دیکھ رہے تھے لیکن نانا کی وسیعت تھی اس لیے میرے بابا سبر کر رہے تھے جملہ سنوگے میرے آقا کا جملہ مدتوں ہمارے پجن پہ اس تازیانے کا نشان باقی رہا میں کہوں گا اے آقا امام حسین اچھا ہوا ماں نے تازیانہ لگتے ہوئے نہیں دیکھا سیدہ کیسے برداشت کر دی چھوٹے چھوٹے بچے حاضر داروں امام حسین کی امام حسین اور امام حسین کی یہ مسلمیت ہے لیکن ایک جملہ کہوں گا آقا آپ کو تازیانہ لگ رہا تھا بابا آپ کے سرانے موجود تھے آپ کو تازیانہ لگ رہا تھا آپ کے ہاتھ رسی سے نہیں بندے تھے آپ کو تازیانہ لگ رہا تھا لیکن آپ کے بہنوں کے سر کے پر چادر دی ہائے کربلا زینب ام اے کل سوم چار سالہ سکیرہ آپ کو تازیانے لگ رہے ہیں انسان جب تازیانہ لگتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روجنے کی کوشش کرتا ہے ذرا کوئی چار سالہ سکینہ کے لیے سوچے جس کے ہاتھ پسے گردن بجے ہو اور پشت پہ تازیانہ اسی لیے نننی بچی طلب کے کہتی تھی اے میرے چچا اگر آپ باہیات ہوتے کسی میں حمد نہیں تھی جو آپ کے سکینہ کے تازیانے لگاتا آزاداروں میں نے مجلس کو مکمل کر دیا امام حسن امام حسین جناب زینب جناب ام اے کل سوم تازیانے لگتے رہے بچے گریہ کرتے رہے اور پھر نگاہوں کے سامنے امیر المعبرین کو لے کے گئے بچے بھی اپنا غم پھول گئے اور ادھر سیدہ اب جو غش صفا کا ہوا نظر دور آئی گھر میں بچے تو ہیں لیکن امیر المعبرین نہیں ہے وہ سیدہ جس کا پورا بدن زخمی ہے آپ نے سر پر دادا لی اپنے بیت و شرف سے نکلی تاکہ امیر المعبرین کو بچا کے گھر میں واپس لے آئے یہ جناب سیدہ وقت کے بھام کو بچانے کے لیے جا رہی ہے لیکن ہاں جب جناب سیدہ اپنے بیت و شرف سے نکلی ہوں گی نظر روزہ رسول پہ پڑی ہوگی اے بابا آپ کی زہرہ اس مدینے میں اتنی اکیلی ہو گئی علی کو بچانے کے لیے زہرہ کو خود گھر سے نکل رہا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّهْرَاء وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيْهَا ان تُسَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا کی ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سبی کو جناب سیدہ کی عزداروں میں شمار فرما پروردگار پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی رضایت اور میدانِ محشر میں شفاعت نصیب فرما پروردگار جنت البقی کو آباد فرما اس مقدس بارگاہ گویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنہ جو جناب سیدہ کی عزداری میں مصروف ہیں جس انداز میں بھی عزداری کر رہے ہیں پروردگار ان سبی کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم کو اور ہماری نسلوں کو جناب سیدہ کی ولایت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت اور ان سے بیزاری کا جذبہ ہمیں انائے فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم